موسیقی اس دنیا میں ہر انسان کے پاس میں ایک بڑا سپنا ہے ہر انسان کو لگتا ہے کہ اس کے پاس میں دنیا کی ساری خوشیاں ہونی چاہیے آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ آپ کے پاس میں دنیا کی ساری خوشیاں ہونی چاہیے تو آج کی سٹوری شروع کرتے ہیں کہ ایسا ہی ویکتی تھا اس کو یہ لگتا تھا کہ میرے پاس میں دنیا کی ساری خوشیاں ہونی چاہیے اس کا ایک سپنا تھا کہ وہ اپنے پاپا کی ریٹائرمنٹ سے پہلے انہیں ایک گھر گفٹ کرے لیکن پاپا کا ریٹائرمنٹ ہوتا وہ پیسے کھٹے کرتا اس سے پہلے پاپا کی دیت ہو گئی اس کے بعد اس نے ایک دوسرا گول بنایا اس نے سوچا کہ پاپا کو تو خوشی نہیں دے پایا لیکن اب اپنے بچوں کو خوشی ضرور دوں گا اور انہیں دنیا کے ہر اس دیش تک گھومانی کے لیے لے کر جاؤں گا جہاں پر وہ جا کر خوشی محسوس کر سکے اس نے بہت کوشش کی دن رات ایک کر کے کام کیا لیکن وہ کیا کرتا اس کا خود پرموشن نہیں ہو رہا تھا اور پیسے کی کمے کے قارن یہ گول بھی اس کا پورا نہیں ہو سکتا تھا یہ حتاش نراش آدمی ایک بابا جی سے ملا اور اس نے بابا جی سے کہا کہ بابا جی ایسی ایسی بات ہے میں نے گولز بنایا تھے لائف میں اور میں انہیں آجیب نہیں کر پایا تو بابا جی نے اس نے کہا کہ جو میرے پیچھے آشرم ہے تو میں وہاں پر جانا ہے اور وہاں پر ایک فولوں کی کیاری ہوگی وہاں سے میرے لئے سب سے سندر گلاب کا فول لے کر آنا ہے لیکن ایک شرط ہے کہ آپ کو مڑ کر نہیں دیکھنا ہے ایک بار چلنے کے بعد میں جب تک آپ فول نہ توڑ لو آپ کو مڑ کر نہیں دیکھنا ہے ایک ہی بار سیدھے جا کر کے اور لے کر آنا ہے وہاں انسان چلا گیا آشرم میں جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے فول ہیں اس نے دیکھنا شروع کیا وہاں پر اس نے سوچا کہ شاید تھوڑا آگے چلنے پر مجھے ایک بہت ہی سندر اچھا سا گلاب کا فول مل جائے گا اور سب سے سندر فول کی تلاش میں وہ چلتا رہا چلتے 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 تھوڑی دیر بعد میں کیاری ختم ہو گئی اب اپشن کچھ تھا نہیں کیونکہ پیچھے مڑ کر وہ دیکھ نہیں سکتا تھا پیچھے مڑ کر وہ چل نہیں سکتا تھا تو اس نے جیسا وہاں پر جو فول تھا گلاب کا تھوڑا مر جایا تھوڑا سا صحیح سا وہ فول وہ توڑ کر لے آیا اور لاکر کی بابا جی کو دے دیا تو بابا جی ان کو فول کو دیکھتے ہی کہا کی یہ تو سب سے سندر فول نہیں ہے میری کیاری کا تو انہوں نے کہا کہ بابا جی بس یہی مل پایا تو بابا جی نے اسے سمجھایا کی سندر فول ملے تھے لیکن تم آگے بڑھ گئے ایک اچھے فول کی تلاش میں ایسے ہی ہم اپنی جندگی میں کچھ ایسے گولز بنا لیتے ہیں اور ان کے پیچھے ایسے پڑ جاتے ہیں کہ جینا ہی بھول جاتے ہیں جندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی بھول جاتے ہیں تو اس کہانی سے ہمیں بس یہی شکشہ ملتی ہے کہ ہمیشہ ہمیں پریجینٹ میں جینا چاہیے خوش رہنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی پلوں میں خوشیاں ڈھونڈنی چاہیے اگر آپ آج میں جییں گے تو آپ ہمیشہ خوش رہیں گے اسے کے ساتھ آج کا اپیسوڈ ختم ہوتا ہے اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئیے تو پلیس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور یہ شئے ویڈیو آپ چاہے تو اپنے فرینڈز کے تاچھ شیئر بھی کر سکتے ہیں پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے بات